اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن بروز چلتے ہیں اپنی رسیپی کی طرف یہاں پر میں سب سے پہلے لیا آدھا کلو چکن اب اس پر شامل کروں گی میں ایک چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں سویا ساس ون ٹیبل سپون اس میں میں اب شامل کروں گی سرکا اب اس میں جائیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پاؤڈر آدھی چمچ سکا دھنیا پاؤڈر آدھی چمچ کالی مرچ پاؤڈر اور آدھی چمچ جائے گا اس میں گرم مسالہ پھر اس کے بعد میں یہاں پر تکا مسالہ کا پکٹ لوں گی اور اس میں میں ہاف ٹی سپون اس میں شامل کروں گی تکا مسالہ اب اس میں شامل کروں گی میں ایک انڈا اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لینا ہے انڈے کو اور چکن مسک کو شامل کر دینا ہے ہاں جے اب اچھی طرح سے انڈے کو مکس کر لینا ہے اب یہاں پر میں ایک لہمہ لوں گی اور ہاف ہم نے اس میں شامل کرنا ہے چکن میں ہاں جی تو اب ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے چکن کو مکس کریں گے اور تین سے چار گھینٹے ہم نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے اور فرج میں رکھ دینا ہے ہاں جی تو چار گھینٹے ہو گئے ہیں اب میں لوں گی یہاں پر آدھا کلو میدہ اور چکن کا جو پانی ہے ہم میدے میں شامل کر دیں گے ہاں جی تو اب اس میں شامل کروں گی میں آدھی چمچ نمک آدھی چمچ لارپ مرچ پاودر اور آدھی چمچ کالے مرچ شامل کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے ہاں جی تو اب باری ہے کوٹنگ کی آپ نے تین سے چار بار کوٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں میدہ لگانا ہے اس کے بعد تھنڈا چل پانی میں آپ نے اس کو ڈپ کرنا ہے ہاں جی تو تین سے چار بار کوٹنگ کرنے کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے ہاں جی تو اب باری ہے فرائے کی گرم گرم آئل میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ہاں جی تو چکن بروس ہو گیا ہے بلکل ریڈی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے چالوں کو سبسکرائب کرنا ہے اور فیڈبیک مجھے لازمی دینا ہے مجھے لازمی دینا ہے